اسلام علیکم میں نام امیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گیندورٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم فرسٹ یر کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے اور انٹرنیٹ کے بغیر آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کیسے ہم کیانویں جماعت کا ریزلٹ 2019 کا ریزلٹ ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پارٹ ون کا ریزلٹ جو کہ آ رہا ہے آج ہم اس کی ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی فائنل ڈیٹ ریزلٹ کی فائنل ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے جو کہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کونسی ڈیٹ کو انٹرنیٹ پارٹ ون کا ریزلٹ آ رہا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس کر لو تاکہ ان فیوچر آپ کو میری تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آن لائن میٹھٹ کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں آپ کو ایک ویب سیٹ کی ضرورت ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سیٹ کا نام ہے بی ایجوکیٹڈ ڈاٹ پی کے آپ جب بی ایجوکیٹڈ ڈاٹ پی کے پر جائیں گے آپ کوئی بھی بروزر یوز کر سکتے ہیں آپ نے بی ایجوکیٹڈ ڈاٹ پی کے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ نے وہاں پر سرچ میں بی ایجوکیٹڈ ڈاٹ پی کے لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پر لیمت کلاس ریزلٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لوڈنگ میں تو میں اسے لوڈنگ ہونے دیتا ہوں اب آپ نیچے آتے جائیں تو آپ کو یہاں پر کچھ بورڈز مل جائیں گے جو بھی آپ جون سے بورڈز ہیں پنجاب بورڈز ہیں سندھ بورڈز ہیں جون سے بھی بورڈز ہیں کے پی کے ادر فیڈرل بورڈز جو بھی ہیں آپ کے ہر طرح کا بورڈ یہاں پر چائیس آپ کر سکتے ہیں جون سے آپ کا بورڈ ہے آپ وہی سیلیکٹ کریں تو میں یہاں سے ایک بورڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر ایک ایڈ آیا ہے تو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک اور ملتا ہے کلک ٹو چیک الہمت کلاس ریزلٹ لیکن آپ نیچے دیکھیں تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو مل بھی رہا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو رزلٹ آ رہا ہے تو 9 اکتوبر آپ دیکھ سکتے ہیں 9 اکتوبر لکھا ہوا ہے اور اوپر ٹائم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنا ٹائم رہا گیا 5 ڈیز اور کچھ تو 9 اکتوبر کو رزلٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو چیک رزلٹ کا آپشن ملتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو آپ ایک اور پیج پر پہنچ جائیں گے اس پیج پر اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو نیچے پھر سے ایک مل جاتا ہے اوپشن 11 کلاس ریزلٹ کا اور نیچے پھر سے بورڈ مل جاتا ہے لیکن بورڈ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ہم یہاں پہ صرف کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ لوڈنگ ہو رہی ہے تو ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں پھر سے وہ چیک کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کونسی کلاس کا تو 11 کلاس ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں 12 کجرہ مالا پہ کلک کرتا ہوں آپ کا جونسا بورڈ ہے آپ وہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین چیز ہے یہ جو آپ کو باکس حالی نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی آپ کا ریزلٹ آئے گا یہاں پر آپ کو ایک سیکشن مل جائے گا انٹر رول نمبر کا آپ نے یہاں پر رول نمبر ڈالنا ہے اپنا اور آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جائے گا یہی وہ ڈبا ہے یہ باکس دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کے بغیر ہم کیسے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ نمبر زور کچھ بورڈ یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے ہر بورڈ کے آگے آپ کو کچھ نمبر نظر آ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو رول نمبر ہے آپ نے وہ رول نمبر اپنے بورڈ کے مطابق اس نمبر پر جو میں نے اس کے آگے لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو آپ کا ریزلٹ آگے سے آپ کو ریپلائے میں آ جائے گا ریزلٹ آپ کے نمبر وغیرہ سب کچھ ریزلٹ آپ کو آ جائے گا فل ڈیٹیل جیسا کہ آپ اگر پہلا بہاولپور ہے اس کے آگے جو آپ نے اگر بہاولپور سے آپ بورڈ سے آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو آپ نے اپنا رول نمبر 800298 جو آگے لکھا ہوا ہے نمبر اس پر آپ نے سینڈ کریں گے رول نمبر تو آپ کو ریزلٹ آپ کا مل جائے گا اسی طرح آپ نے جونس آپ کا بورڈ ہے آپ نے وہی نمبر ڈالنا ہے اور آپ نے اپنا رول نمبر اس کو سینڈ کر دینا ہے تو آپ کو ساتھ ہی ریپلائے آ جائے گا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے آپ آف لائن طریقے سے بھی ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اور اگر چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو تو ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ